دوستو میں مسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو گھوڑیوں کی ہیٹ کے متعلق ہے اس کے علاوہ آج جو زلے سیال والا نکرہ ہے وہ بھی آپ دوستوں کو لائف دکھائیں گے اور گھوڑوں کی بریڈنگ کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھوڑیاں ہیٹ پر کب آتی ہیں کیسے آتی ہیں ان کی علامات کیا ہیں ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو دوست دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں ان کو سفر ان کا مہنگا نہ پڑے وہ پہلے ہی ساری چیزوں کو جازی کرنے کے بعد ادھر پہنچیں تاکہ ان کا وقت اور پیسہ دونوں چیزیں بھائش سکیں اسلام علیکم علیکم سلام جی ریاض صاحب سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیے گا جی میرا نام ہے ریاضہ منبٹو اور میرے سارے اکیال سے بہت سارے دوست ہیں جو میرا تعرف کرنے ہیں یہ ان کی محبت اور پیار ہے جی کچھ نئے ویورز ہوتے ہیں ان کو بتانا تھوڑا تھا لازمی ہوتے ہیں جی میں عرض کر دے تھا جی میرا تعلق ہے ٹی ام فارم سے ٹی ام فارم پہ ہم اپنے پیچ پہ اور آپ کا جو پیچ ہے اس پہ ہم دھولوں کا شوق کرواتے ہیں دوستوں کو اور ہمارے چینل بھی ہیں کہ شوق بھی ہمارا اپنا لانے دیا ہوئے ہیں اچھا ریاض صاحب آپ بتائیے گا کہ ٹی ام ہمارے پاس ہی ماشاءاللہ کوئی ہیں چھ سات پریڈ کے مطلعے ہیں چلیں آج ہم دیسی پریڈ کے مطلعے کی بات کریں گے یہ گھوڑا دوستوں کا جانا پہنچانا زلی سیال والا نکرہ اس پہ بھی بات کریں گے اس سے پہلے ہم گھوڑیوں کی ہیٹ کے مطلعے کی چار پانچ کوسٹن آپ سے کریں گے اچھا سر یہ بتائیے گا گھوڑی ہیٹ پر کیوں نہیں آتی یا کتنی عمر میں گھوڑی ہیٹ پر آتی ہے سر گھوڑی ہیٹ پر کیوں نہیں آتی اس کی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کو میلیسن کی ضرورت ہو سکتی ہے گھوڑی جب تین سال کی آنا تین سال سے پہلے ہی دھائی سال کے بعد گھوڑی ہیٹ پر آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو نہیں آتی اس میں کوئی پرابلم اچھا رہی ہوتی ہے کوئی فیلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نہیں آتی وہ ڈاکٹر کو چیک کروانی تھی ہے دوسرا سائن جو ہوتا ہے گھوڑی کا ہیٹ کے آنے کا جو دوست ہمارے نئے ہیں ہمارے بھائی ہیں شکیم جو رات ان کی میں قدمت میں عرض کروں گا اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھوڑا نہیں ہے آپ یا آپ کا کوئی بھی آدمی جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ اس کے پاس جائے گا اس کو چارہ ڈالے گا اس کو دانہ ڈالے گا ایسے کمن کے ہاتھ پھیرے گا تو اس وقت شون کروا دے گی وہ اس کے کھڑے ہوتے ہوئے ایک دو منٹ میں وہ ایک دو مرتبہ یورن کرے گی باتا جب یورن کرے گی اس کا مقصد ہے گھوڑی ہیٹ پہ ہے گھوڑی راتی ہے چھے سے ساتھ ہی ہیٹ پہ گھوڑی کو صحیح سرکل پہ آنا چاہیے جو وہ ہیٹ میں سوگیت اکیس دن با جو اکیس دن سے نیچے اوپر آتی ہے سرکل اپنے پہ نہیں آتی ہیٹ پہ زیادہ دن لیتی ہے جا کام دن لیتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھوڑی اندر سے ٹھیک نہیں کوئی بھی دوست کہیں سے بھی گھوڑی لیتا ہے اپنا شاپ کرا کرنے کے لیے دریڈنگ کے لیے اس کو چاہیے وہ گھوڑی ہمیشہ ایٹرہ سون پر آتے پھر لے کہ اندر سے گھوڑی ٹھیک ہے بچہ دے گی یا نہیں دے یعنی کہ ایٹرہ سون کے اندر جو بیماری ہیں وہ پتہ جل جاتی ہیں جی وہ پتہ جاتا ہے اس کی یوکرس کیسی ہے وہ کوئی رسولی تو نہیں ہے کوئی عمر کمی ہے کوئی عرشہ فریکشن تو نہیں ہے اس کی یوکرس کیسی ہے ٹھیک ہے بچہ دے گی نہیں دے گی یہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے دوسری بات یہ بتائیے گا کہ گھوڑی کتنی عمر میں کور کروانی چاہیے گھوڑی جی تین سال کے بعد ہی کور کروانی چاہیے تین سال اس کی عمر ہو جائے کچھ ایسی بریڈ ہیں جو تین سال سے پہلے ہی اپنی کا دعور ہو جاتی ہیں ان کی ہائٹ پوری ہو جاتی ہے ان کی گروہ پوری ہو جاتی تو اس کو آپ دھائی سال کے بعد بھی کور کروان سکتے ہیں یہ تھا تین سال کے بعد بیسٹ ہے آپ اس کو پہلے ٹریننگ دیں سواری کی اس کے بعد اس کو کور کروانی جی بیسے تو گھوڑیوں کی بریڈنگ گھوڑا ہے اس کا ریزرٹ بالکل نہیں ہے تو آپ دوستوں کو بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے جی سچائی تو یہ ہے ابھی گھوڑا آپ کے سامنے کھڑا ہے ٹھیک ہے جو سچائی اصل وہ دوست بتا سکتے ہیں صحیح مہدہ تھا اپنا گھوڑا میں بتاؤں گا کچھ لوگ اس بات کو مانیں گے کچھ نہیں بھی مانیں گے پر یہ معاشرے میں ہر طرح کا ہوتا ہے کچھ یہ بھی دوست ہیں جو کہہ چکے ہیں بھی زلے سیال والا گھوڑا مل چکا ہے جی وہ ویڈیو بھی میں نے آپ ساتھ شیئر دی تھی یہ دیمو کو یہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ دوست دیکھ لیں بھی یہ زلے سیال والا ہے اور یہ وہ ہی گھوڑا ہے جس کی ٹھانگوں کا کوئی ایشو ہے آپ سعانگیں بھی لکھاس پکتے ہیں لیدنا بھی آج بھی بے درین کر رہا ہے برین علی بھی بہت لین کر رہا ہے اور اس کے بچے بھی خوبصورت آرہے ہیں جو خوبصورت اچھی چیز ہوتی ہے کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں اچھا سمیتے ہیں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اچھی نہیں لگتی پر لوگ ان سے ہمیں ہم عراض نہیں ہوتے جو اچھا نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو اچھا کہتے ہیں ان کے ذاتری جس کا دل کرتا ہے وہ گھوڑی کور کروال ہے جس کا نہیں دل کرتا ہونا ہے کور کروال ہے یہ تو اپنے اپنے شوک شوک کی بات ہم تلے کے آئے تھے اس کو بالکل اٹھا کے لے کے آئے تمریز تھا اس کی خدمت کی ہے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے صحت اندرکتی دی ہے ہم جو اس کی چھوٹی وہ بھی خدمت کر سکتے تھے وہ کی ہے آج بھی کر رہے ہیں ہمارا تمقصد ہے بھی شوک کروانا دوستوں کو اور ان کا شوک بڑھانا اس نے کچھ اچھے بچے دیئے پاکستان میں بہت خوبصورت بچے دیئے اسی بھی وجہ سے اس کی محنت کی اور زرگ کی وجہ سے اس کا پاکستان میں نام بنایا ہے اچھا رہی اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ ایک جمپ کیوں کرواتے ہیں دو جمپ کروائے کرے جہاں بھی جاتے ہیں دو جمپ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا دوستوں کو بریف کیجئے ہم پہلی ارض کرتے ہیں ہم تیام ایک تو پہلے دیتے ہیں جو ہوئی جوٹ میں جس نے رابطہ کرنا ہو وہ میرے نمبر پہ پہلے رابطہ کرتے ہیں ریکویسٹ یہ ہے دوسری ریکویسٹ یہ ہے گھوڑی ہیٹ پہ آئے ایم لے اور پھر ہمارے پاس آئے ہم ایک ہی جمپ کرواتے ہیں کیونکہ اس کی صحیح برقرار رکھنا چیک ہے اور چوویس گھنٹے وہ ہم گھوڑی میں ڈولپ کرتا رہتا ہے اس کے بعد جا کے ٹھارتا ہے چوویس گھنٹے میں جمپ کروانے کا مقصد نہیں ہوتا صرف گھوڑا ضائع ہوتا ہوں ہم تین مینے کیونکہ لانگ ٹائم آئے اس چیز کی گھرنٹی ہم دیتے ہیں تین مینے میں آپ کی گھوڑی نہ ٹھارے گی تو ہم کور کروا کر دیں گے ہمارا مقصد ہے دوستوں کو شوق کرو اب تین مینے کا ہم نے ٹائم تو دیا پیس پر ایک دن میں پتا چل باتا ہے اٹراسوم ہوتا تھا ایک دن میں آپ کی گھوڑی نہیں ہیٹ پہ آئی آپ نے اٹراسوم کروایا تو اس کا مقصد ہے گھوڑی ہٹ پہ نہیں ہیٹ پہ نہیں ہیٹ پہ آئی آپ کی گھوڑی ٹھار گئی نہیں ٹھار تھی کہ ہم گھوڑی ہاتے بھیک gloدین